اور اپنی انسلٹ پوچھے پرداشت دیں گے ابھی کوئی کیرم مانگا لے کیرم کھیلنا چٹو کر دیں سلطان اسرہ کو امپریس کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے لیکن یہ چیز وہ ظاہر نہیں کر رہا بلکہ سامنے سامنے وہ اسرہ کو پورے طریقے سے ایٹیٹیوٹ دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسرہ کی فیملی کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ اعتماد میں کافی حد تک اس نے لے بھی لیا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھ کر اس طرح سے لگتا ہے کہ سلطان اسرہ کے لئے کوئی جال بچھا رہا ہے لیکن کیوں اس حوالے سے تو بھی تک نہیں دکھایا گیا لیکن سلطان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیریکٹر کس طرح کا دکھایا گیا ہے ابھی تک جو مجھے سمجھا یہ سلطان نامی کیریکٹر کافی سائیکو ٹائپ دکھایا گیا ہے اور عجیب سی سپلٹ ٹائپ پرسنیلٹی ہے اس کی اور عجیب و غریب طریقے سے اس کے موڈ سونگز کرتے رہتے ہیں ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کسی اور طریقے سے اور کسی اور موڈ میں ہوتا ہے یہ لیکن اس کے بعد دوسرے ہی سین میں اسی شخص کے ساتھ یہ کسی اور موڈ میں ہوتا ہے اور اسرہ کو بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لیکچر دیتا ہے اپنے گھر والوں کو بھی لیکچر دیتا ہے اور اس طرح کا دکھایا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ مغرور شخص ہے ہر ایک کامیابی جو اس کو ابھی تک ملی ہے اس کا کریڈٹ بھی وہ صرف اپنے آپ کو دیتا ہے اور اگر چار لوگ اس کو سامنے سے پسند کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی صرف اسی کو جاتا ہے اسی میں اتنی خوبیاں موجود ہیں کہ اس کو سامنے والے لوگ پسند کر رہے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے اور سلطان نامی کیریکٹر اس نفسیاتی مرض میں پورے طریقے سے مبتلا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس طرح کا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی اس کے بچپن کی کہانی اب چلانا شروع کی ہے ساتھ ساتھ جو کہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ نظر آتی ہے مجھے لیکن یقین مانی ہے کہ وہ کہانی اتنی کم ہے اپیسوڈز میں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی سپیڈ سے اگر یہ کہانی جاری رہی تو کافی زیادہ اپیسوڈز گزر جائیں گے اور تب جا کر اس کے حوالے سے یہ کلئر ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کا ہے کیوں لیکن جو اس کے بچپن کی سٹوری دکھائی جاتی ہے اس میں ایک لڑکی دکھائی گئی ہے جو کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا سائیکو ٹائپ حرکتیں بھی اس نے کی ہیں بچپن میں خون سے خط وغیرہ لکھا اس کو پرپوز کرنے کے لیے تو یہ کہیں اثرہ وہی لڑکی تو نہیں یا جس کو اس نے باندھ کر رکھا ہے وہ بچپن والی لڑکی تو نہیں اور کیا اسی کی وجہ سے تو یہ اتنا زیادہ ڈومینیٹنگ اور لڑکیوں کو دبا کر رکھنے والا شخص تو نہیں ہے یہ تو بارحال آنے والے اپیسوڈ میں پتا چلے گا اور اپیسوڈ جس سلو طریقے سے چلائے جا رہے ہیں یقین مانیے کہ مجھے کسی وقت افسوس ہوتا ہے کہ میں یہ ٹراما دیکھ کیوں رہا ہوں پھر جب سلطان کا جو مختلف قسم کے کیریکٹرز نظر آتے ہیں مختلف طریقے سے وہ جو بہیو کرتا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ کر جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اس کا اور اس کی تھوڑی سی جو بچپن کی کہانی آتی ہے اس وجہ سے میں تو تھوڑا سا اٹیچ ہو گیا ہوں اور فیلحال مجبوری کے تحت ہی اس ڈراما کو دیکھ رہا ہوں اگر بات کروں میں سلطان کے علاوہ باقی کیریکٹرز کی تو باقی سب کیریکٹرز کافی کمزور دکھائے گئے ہیں سلطان کے مقابلے میں اور کافی ڈل ہیں اور یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ سب کے سب سلطان سے نیچے ہیں اور سلطان کیونکہ اس ڈراما کا ہیرو یہ ایک مین کیریکٹر ہے اس وجہ سے بلکہ کسی کے بھی کیریکٹر کو مجھے لگتا ہے کہ اتنا انٹرسٹنگ لکھا ہی نہیں گیا کہ سلطان کے علاوہ کسی اور کیریکٹر سے بندہ اٹیچ ہو سکے یہاں تک کہ اس ڈراما کی جو ہیروین ہے اسرا وہ بھی اس طرح کی نہیں دکھائی گئی کہ اس کے ساتھ بھی بندہ اٹیچ ہو سکے تو بہرحال جی یہ ڈراما جو ابھی تک چل رہا ہے اور اس کی اگر ویورشپ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف مونی بٹی ہے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن پھر بھی کم از کم دس اپیسوڈز تک تو میں انتظار کروں گا اور آپ سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دس میں اپیسوڈ تک اس کی کہانی جاتی کس طرف ہے اور کیا واقعی میں یہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے یا اسی طریقے سے سلو طریقے سے چلایا جاتا ہے اور اکثر اپیسوڈز دیکھنے کے دوران مجھے تو نید آ جاتی ہے ابھی اپیسوڈز اس طرح سے چلایا جا رہے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ دس میں اپیسوڈ تک اس میں بہتری آ جائے گی اور ہمیں کچھ انٹرسٹنگ اور انگیجنگ دیکھنے کو ملے گا بہرحال اگر میں ابھی اپیسوڈ چار کی بات کروں اور اس کو ریٹ کروں تو میرے خساب سے اس کو بنتے ہیں صرف اور صرف ٹین میں سے فور پوائنٹس بہرحال جی یہ میری رائے اور میرا انیلسز ہے آپ اس ڈراما کے حوالے سے اور میرے ریویو کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے ایکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ